اکتیس سال وقالت کرتے ہو گئے ہیں اور کئی بار ایسا موقع آیا ہے کہ جلدی میں بحث کرنی پڑتی ہے پر شاید آج پہلی بار کسی کاغذ کو بگیر سنگیان میں لیے میں بحث کرنے کے لیے کھڑا ہوا یہ بڑی بے ڈمبنا ہے کہ بارہ بجے پٹل کے اوپر ریپورٹ رکھی جاتی ہے اور دو بجے اس کی بحث لگا دی جاتی ہے جیسے ادھیرنجن جی نے کہا heavens would not have fallen آسمان نہیں گر جاتا اگر تین چار دن ہم کو دے دیے جاتے کہ اس کاغذ کو یہ جو ریپورٹ ہے اس کو سنگیان میں لے کر اس کو پڑھ کر اپنی بات ایک اچھے ڈھنگ سے ہم اس صدن کے سمکش رکھ سکتے کیونکہ ایک بہت ہی سنبیدنشیل معاملے کے اوپر یہ صدن فیصلہ کرنے جا رہا ہے پر یادیقش جی میں چار پانچ چیزیں جو بہت ہی بنیادی ہیں اور جو نیچرل جسٹس سے اور جو مولک اختیار ہیں ان سے جڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر میں ضرور اپنی بات کہنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے ایدیقش جی that can the procedure of the ethics committee override the fundamental principle of natural justice which is the organizing principle of every justice system in the world اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اخباروں میں پڑھا اسے بہت صاف طور پر یہ چیز دکل کے آئی کہ جن کو ابھیقت بنایا گیا جن کے اوپر لانچن لگائے گئے ان کو اپنی بات پوری طرح رکھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا یہ کس طرح کا procedure ہے یہ کس طرح کی نیائک پرکریہ ہے اور اس لیے یہ جو fundamental principle ہے نیچرل جسٹس کا کی جس وقتی کے اوپر آروپ لگائے جاتے ہیں جس کو ابھیقت بنایا جاتا ہے اس کو اپنی پوری بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے اور جس وقتی نے آروپ لگائے ہیں اس کو cross examine کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور جہاں تک میری جانکاری ہے جن لوگوں نے آروپ لگائے ہیں نہ سوشری موہا مطرہ کو اور نہ ان کے کسی وکیل کو ان کو cross examine کرنے کا موقع دیا گیا میرا دوسرا سوال یہ ہے عدیق جی میں نے rule جو 316D ہے rule 316D of the rules of procedure and conduct of business اس کو دھیان سے پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہے the recommendations of the committee shall be presented in the form of a report اب میں ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ فوجداری کے قانون میں دو چیزوں میں فرق ہے conviction اور sentencing میں فرق ہے جو ethics committee ہے وہ یہ تو سفارش کر سکتی ہے کہ کوئی بیقتی گناہگار ہے یا بے گناہ ہے پر ethics committee یہ سفارش نہیں کر سکتی کہ اس کو دنڈ کیا دیا جانا چاہیے there is a fundamental distinction that power lies with this house the ethics committee at best can make a recommendation that whether a person is guilty or a person is innocent it is this house sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment Mr. Speaker so therefore the recommendation of the ethics committee is fundamentally flawed in my respectful submission okay تیسرا adhyaks جی آج ساری پارٹیوں نے three line whip issue کیا ہے میں ایک بنیادی پرشن پوچھنا چاہتا ہوں today this house is sitting as a judge and a jury in an impeachment proceeding or when you are considering the report of the privileges committee or you are considering the ethics or you are considering the ethics report of the ethics committee can a party direct its members to vote in a particular way can a whip even be issued because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner this is a complete diversity of justice first of all Mr. Speaker sir this house should be adjourned all the whip should be withdrawn from all the sides because we are not sitting as ordinary members of this house we are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honourable colleagues and I am afraid that cannot be done through whip driven tyranny in a jury in a jury we are not in a jury in a jury in a jury this is a jury our judge and I am going to to see in a jury the jury to see the jury same day report the jury same day report and the 10 same day so I am going to I am going to نے یہی دو ہزار پانچ میں کیا تھا ابھی سر یہ پہلی بار اس طرح سویدان کی دارہ ایک سو پانچ نہیں تھی سر یہاں دیش میں یہ کوئی پہلی بار ایسی انسیڈن نہیں ہوا نائنٹین ففٹی وان ففٹی ٹو میں شری مودگل جی جو اس سمیں مانیا سانسط تھے انہیں پیسے لینے کے آروک میں سانسط نے نکالا تھا اور یہ آج جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے تیرہ سانسدوں کو اسی طرح نکالا گیا ہے لیکن آج کا یہ جو مانیا سانسد مہوا مہترہ جی کا جو پرکرن ہے یہ اور پچھلے پرکرنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں کمپنی ایکزیسٹ کرتی ہے اس میں بزنس مین ایکزیسٹ کرتے ہیں اور میسٹر ہیرا نندانی جن کا نام ریپورٹ میں آیا ہوا ہے میں نے تو دو گھنٹے میں ریپورٹ پڑی ہے پتہ نہیں اتنے سب ویدوان یہاں بیٹھے ہیں کیسے دو گھنٹے میں وہ ریپورٹ نہیں پڑ پائے میں نے پورا ریپورٹ دو گھنٹے میں پڑھا اور اس میں میسٹر ہیرا نندانی جو بزنس مین ہے جن کی کمپنی کا انٹریسٹ ہے اور جو پرموک روپ سے پاچ سیکٹرز میں ان کا انٹریسٹ ہے ٹیلی کوم، شپنگ، ریال اسٹیٹ، پیٹرولیم اور پائپ لائن ابھی جو ماننیہ سانسج جن کے وشائی پر ہم لوگ یہاں چرچہ کر رہے ہیں جب سے اس سدن کی وہ سدسیا بنی ہے تب سے آج تک انہوں نے 61 questions پوچھے ہیں اس 61 questions میں سے 50 پرشن ان کے انہی پاچ سیکٹرز میں انہیں میسٹر ہیرا نندانی سے سمبندیت وشائیوں میں پوچھے گئے ہیں اور اتنا ہی نہیں تو 47 times دوبائی سے ان کا اکاؤنٹ لاؤگ ان ہوا ہے یہ بھی وہاں چھے بار UK, US, نیپال یہاں سے اکاؤنٹ لاؤگ ان ہو کے questions اپ لوڈ کیے گئے ہیں اور یہ چیز خود ماننیہ سانسج مہدیہ نے ethics committee کے سامنے یہ accept کیا ہے کہ ان کا ID اور password یہ انہوں نے خود مسٹر ہیرا نندانی کو اور ان کے company کے لوگوں کو دیا تھا تو یہاں جو natural justice کی بات کر رہے ہیں انہیں میں یاد کروا دوں کہ ethics committee کے سامنے ماننیہ سانسج مہدیہ کو پورا موقع ملا ان کی بات رکھنے کا موقع ملا اور مسٹر ہیرا نندانی جو اس company کے پرموک ہے اور جن کے پاس سے gifts اور پیسے لینے کے جو آرپ یہاں پہ تھے اس میں مسٹر ہیرا نندانی نے خود ایسی ڈیویٹ کر کر ethics committee کو دیا ہے اور وہ جو ایسی ڈیویٹ انہوں نے کیا ہے وہ Indian embassy کے deputy councilate general جو دوبائی میں ہے ان کے سامنے شپت لے کر انہوں نے یہ ایسی ڈیویٹ کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ میں اب کا اور پورے صدن کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گی کہ یہاں بار بار جو بات ہو رہی ہے کہ natural justice کی fundamental principle of natural justice کی تو میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ادھیاکش مہد ہے جب ہم لوگ سانسج بنتے ہیں سانسج بننے کے بعد ہم سب کو members portal پر ایک rules کے تہت id اور password دینے کا ایک form ملتا ہے ہم سبھی سانسج چاہے وہ لوگ سبا کے ہو یا راجہ سبا کے وہ form پہ sign کرتے ہیں اور اس میں rules میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہمارا id اور password کسی کو share نہیں کر سکتے یہ rules میں لکھا ہے ہر سانسج صدسیا اس پہ sign کرتا ہے ہم سب نے sign کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ماننیہ سانسج مہدیا ہے انہوں نے تو خود یہ ماننیہ کیا ہے کہ انہوں نے id password دیا یہ پہلی بات دوسرا ایک ہی دن میں ان کا account login ہوتا ہے ڈلی میں ڈوبائی میں ڈینگلور میں اور ڈیو ایس میں چار الگ الگ شہروں سے یہاں پہ ان کا account login ہو رہا ہے تو یہاں natural justice کی بات کر رہے ہیں آپ خود rules توڑ رہے ہیں آپ ماننیہ سانسج ہے آپ نے خود ایک form sign کر کے جو چیز آپ کو confidential رکھنی ہے وہ آپ خود چار الگ الگ لوگوں کو share کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ انہوں نے خود یہاں prove ہو چکا ہے سر یہ پکش یا وپکش کا سوال نہیں ہے یہ سانسج کی مریادہ کا سوال ہے مریادہ کا مریادہ کا ایک بکھائی جی پڑھ کے دیکھو مریادہ کا مریادہ کا مریادہ کا مریادہ کی و gab you کاaría کا مریادہ کا مریاد пок چکی пят before you are going to expel her why not she will be allowed to speak for few minutes what's wrong in it so I have let Mohua speak on behalf of Tinobul Congress Party as a speaker of our party ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سودیب بندوبائی جی آپ بری صدرش رہیں آپ بھی بری صدرش رہیں اس سمیں آپ بھی ماننے صدرش تھے یہاں پہ ایک جب پرمپرائیں ہیں اور پورتی ادھیکشوں نے جو کچھ بھی ruling جو کچھ بھی اپنے وقتیں دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ادھیکشی نردیش اور اس ادھیکشی direction کو ہم ہمیشہ پالن کرتے آئے ہیں اور اس کو اے جے ruling کی طرح مانتے ہیں یہ ہماری پرمپرائے رہی ہے میں آج کوئی نئی پرمپرائے استعبیت نہیں کر رہا کوئی نئی پرپارٹی پرستی بھی نہیں کر رہا اگر یہ پرمپرائے رہی تھی اور میں نئی پرمپرائے استعبیت کرتے تو آپ کو بولنے کا عدی کار تھا میں منع نہیں کر سکتا تھا لیکن آپ نے پرمپرائے لاغو کیے آپ نے پرپارٹی لاغو کیے ہاں ہاں بولے سر سر میں نے سر آپ کو بہت پہلے چھتھی بھی لکھیا ہے سر یہ جو بات کیے جاتے ہیں وہ سٹرینگ آپرسن تھی وہ سٹرینگ آپرسن کیے تھے ایک جانے مانے نیو سائٹ کوبرا پوشت اور اس کے چلتے ہیں سارے چھوی سب کے سامنے سارے تضبیر پستی سر چوہ کا چیز ایک نہ کرے تو بہتر ہے سر سر ایتیہ سر آج سر یہ کلنگ کی ددھائی آپ مت رجا کرو سر سر مہی لاؤکے ہاں ہلیان دی ہلیان دی سر ان کو آلاو کیجئے کانی دی ہلیان دی ہلیان دی ہلیانi دی ہلیان Holding ہلیان دی تھے کیا اسے ملتے ہیں کہivable کہا کہا if an affected person is not heard there cannot be any fair trial there cannot be any fair trial this is the house موہم 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 حالے ہیں کہ وہاں روزہ ہی اس کا چاہتے ہوئی ہے کہ وہاں راہ کے ساتھ بیشتر میں پیسیاد کر میں موسیقی اس کے درستان ہرنان ناندھانی اس موجود کیا ہے ہر حضر ificación درستان ہرنان ناندھانی وربی کنی ایک افرادی باتی جیسے این کهیم ہماری احساس فعید قهید یہ افرادیت یہ افرادیت یہ افرادیت کنی بدون افرادی تکیم اگلی قانی پر ایسا اور اس موجود کی ضرورت اور ایسا ہے پیٹ کنی دیکھاری اس کے لئے ملتے ہیں کیونکہ شہرت یہ جسکتا ہے اس کا ایک ہوتا ہے کہ وہ معصورت میرے کی ایک ایک ہوتا ہے خوش سے ایک ایک لابد کرسکتا ہے ہ یہاں تم ا pee دولتا ہے یہاں نیتا ہے جس میں اپنیر ہے یہاں تپیرہ ہے یہاں جائے کوئی ذکہ ہے کہ لئے لئے ٹھیکی دولتا ہے لئے ہمارے مجھتے ہیں لئے لئے کہماری دولتا ہوتا ہے لئے تاریخ ہوتا ہے کیونکہ دعوی رہ میں ا�انوں کی سکتا ہے کیا کیا ہمارا ہوتا ہے india therefore not only the right of hearing is violated sir moha mohitro's right as protected under article 14 of the constitution of india has been violated by the ethics committee visa 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 today and today by the house itself there was a violation constitutional violation is being made آپ کو بتا رہے ہم لوگوں کو چار سمیتے کا دیکھش نے کہا تھا کہ درسان ہیرانم نانی کو بلائیں گے انہوں نے نہیں بلائے دانیز دی ہم ہمارے چیئرمن کھڑے ہیں کوئی باتی نہیں ہوا دو منٹ میں پتم میٹھنگ آئے ادھر سے ایک دم ہالس ریپورٹ کوئی چرچہ نہیں ہمارا پرتشتہ کا حنن کیا گیا ہم ایم پی کو بلاتے ہیں اور پنجی پتی کو نہیں بلاتے ہیں جو حروب لگاتا نیا ای پریکرتک ہونا چاہیے دیکھ موت ہے ہم جانتے ہیں آپ آپ جس چیئر پر بیٹھے ہیں آپ کو پورا دھکار ہے لیکن آپ بتائیے ایک منٹ پلی بیٹھے ہیں بار بار میں آپ سے آگرہ کر رہا ہوں میرا ادھیکار نہیں ہے یہ سبھا کا ادھیکار ہے آپ اپنے شبدوں کو ٹھیک سے بولو کوئی میں نیای دیش توڑی ہوں جو میں نرنے کر رہا ہوں یہ سبھا کا ادھیکار ہے اگر سبھا کا ادھیکار نہیں تو پیسلا سنائیتا میں یہ سبھا کا ادھیکار ہے ٹھیک ہے دیکھ موت ہے اور جہاں تک سپت پتر کا سپت پر نہیں ہو سکتا کروش پر ہونا چاہیے تھا بینے کام کا سپت پتر پر کسی کو سجا نہیں دے سکتے ہیں اور ہمارے ایک ماننی ہماری ڈاکٹر ہی ناس جو سانسے سدسیاں ہیں انہوں نے کا پاسورٹ پاسورٹ کبھی نہیں دیا گیا پاسورٹ میں ہوا مہترا جی کے پاس تھا بھلے لاغ ان کہیں چھو اور ہم ہمارا بھی پاسورٹ مجھے آدھ نہیں ہے میرے پی اے کے دوسرا کرتا تھا میں کبھی اپنا پرس بناتا ہوں بہت سارے ایم پی نہیں بناتے ہیں بہت 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 انٹیلیجنٹ ہوں گے جو دو گھنٹے میں پڑھ لیے ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں پڑھ پائے اور میں پرس اپنا کبھی نہیں کرتا ہوں میرا پی کرتا ہے میرا اور سٹاپ کرتا ہے اور میں نے ایک بھی کوششن ڈر سے نہیں لگایا لوگ تنترمنٹ ڈر آیا گیا ہے آپ نے نہیں کیا ہم کو آتا ہی نہیں ہے ہم تو لکھ ہم کو تو کمپیوٹر چلانے ادھیک مہتے نہیں آتا ہے ہم تو لکھ کے دیا مجھے دیا جائے نہیں دے رہے نہیں جانتا ہوں کیا کریں ہم تیسری بار سنسد ہیں چار بارے ملے رہے بڑھاری میں سیکھ سکتے ہیں یہ وشے بہت اہم ہے کیونکہ یہ سنسد کی مریادہ کے وشے میں ہے یہ وشے اہم ہے کیونکہ یہ سنبیدھانی پرکریاؤں سے جڑا ہوا وشے ہے ہم سنسد کی مریادہ کی بات کر رہے ہیں ہم سنبیدھانی پرکریاؤں کی بات کر رہے ہیں ہم ایتھکس کی بات کر رہے ہیں ہم سدھانتوں کی بات کر رہے ہیں اور جب ایک وقتی کسی بھی سنسد یہ کشتر سے چُنا جاتا ہے تو وہ لاکھوں لوگوں کا پراتینی دھتو دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں کرتا ہے اور نشط طور پر میں کہوں گی بڑی ونمرتہ کے ساتھ لیکن آتم شواس کے ساتھ کہ یہ بہت بڑی جمع داری ہے اور جب ہم اس جمع داری سے چوک کرتے ہیں تو نشط طور پر پر پرشن اٹھیں گے اور جتنے بھی وپکش کے میرے بندھو بیٹھے ہیں میں ایک ہی پرشن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میڈم بہوا مہتر ہماری مانمیاں سانسد ہماری مانمیاں سہ کرمی نے کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا ہم سب دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں سمویدھان کو یاد کر کے کہیں یا غلط تھا یا صحیح تھا دیکھئے میں آپ کو نشط طور پر بولنا چاہوں گی سر میں نشط طور پر بولنا چاہوں گی کہ سر تین بیٹھکیں ہوئیں اور ان تین بیٹھکوں میں انہیں سموچک سمیہ دیا گیا بولنے کا opportunity of being ہر دیا گیا لیکن سر انہوں نے بطمیزی کی انہوں نے او سمبیدھانک شبدوں کا پریوک کیا واک آؤٹ کر گئیں سر ہم سننا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں رکھی اور اسی وجہ سے ہم نے سرافی ڈیوٹ ہم نے پڑھائی کی سر پہلا جوشی جی مانے دشت میں سنسد ہی ڈیوٹ ہم نے ریپورٹ دیئے ہیں اور ریپورٹ میں کچھ پرستہ دیئے گئے مجھے لگتا ہے میں مانے سنسدی کارمنٹی ڈیوٹ ہم نے پہلا جوشی دار رکھے گئے پرستہ ہوگا سدن کے بطان کے لیے رکھتا ہوں پرشنی ہے کہ یہ سبا ڈاٹر نشیکان ڈوبے دورہ سانسد دارہ ڈیناک پندرہ اٹھوبر دو جارتیویس کو سوسری مہیوہ موترہ سانسد کی خلاب دیگری سدن کے پرشن پرونے کے بدلے نگدی کے پرچکسنگتہ کے سندب میں اپنے انیتی کا ڈیناک پندرہ اٹھوبر دو جارتیویس کو سما پتر پڑھے گئے جو سدرس کے پرشن میں ہاں گئے ہیں جو روز میں نہ گئے ہیں میرے بیچار میں نرنے ہاں والو کے پرشن میں ہاں لو کے پرشن میں پرستہ ہو سکتا بانے منتری جی سوڈیناک پندرہ اٹھوبر دو جارتیویس کو سوسرمیں مجھے رہے with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimadie Mouhamaitra mp laid on the table of the house on 8th December 2023 میں ماننے سنسدی کاری منتری سری پہلا جوشی دورہ پرستو پرستاؤں کو سدن کے مدان کے لئے رکھتا ہوں پرشن یہ سبھاڈ آٹر نشی کو کان دوبے سانسد دورہ پنڈرہ اکٹوبر دو جار تیویس کو سوسری مویوہ موترہ سانسد کے خلاب دی گئی سدن میں پرشن پوچھنے کے بدلے نگدی میں پرشن لکھتا کے سندر میں اپنے نیتک آرچن کی شکایت پر دن آکھ آٹھ دسمبر دو جار تیویس کو سبھا پٹل پر رکھے گئے آچہ سہیتا کی پرشن ریپورٹ میں نیت سیپارشنوں سے سرمت ہے جو سدش اس کے پرستاؤں کے پرشن میں ہاں کہے ہیں جو بھروت میں نہ کہے ہیں میرے ویچار میں کاری موکشن ہاں ملو کے پرشن ہوا پرستاؤں سیکر کرتھوا مانیس سنسدی کاری مانتی سی موما موترہ کے نشے سانسد پرستاؤں پرستود کیا جائے سر ای مودی following with your permission that this house having taken note of first report of the committee on ethics on complaint given by dr nishkan dhubay م رمکی استعال هرے مصر مCr smokeاشا شمجان دیکھت وحدند ایسا been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the house for sharing her Lok Sabha credentials i61 user ID and password of the Lok Sabha members portal to unauthorized person and its irrepressible impact on the national security wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest which is a serious, misdemorial and highly deplorable conduct on her part accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuous of Shri Mati Mahuha Maitra as member of parliament member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha Am I mean my name Sansadhi Karimantri Shri Pahla Joshi Ji ke prashtaho ko sadhan me maddan ke lii rakhtahun. Prashthne hai ki ye sabha Dr. Nishikaan Dubey Sansadara Sansadha Shri Mati Mahuha Maitra ke vrood sadhan me prashtne pushne ki baddele nagadhi me Perteksh Sanlita ke samadhi Sanlita ke samadhi Sanlita ke samadhi Dinaat 15 Oktubar Anlita se nishika shri Nishika shita kar diya jai Jogo sadhash Is prashtahun ke Prakshma haa Kaya hai Hau Jogo vroodh May na Kaya hai Mere vichar Mere Nidnye Havalho Kaya پکشمواں ہاں والوں کے پکشمواں پرستاؤں سیکھت ہوا